ہائے ہم آج بات کر رہے ہیں لو سلف اسٹیم کے اوپر یا کیسے سلف اسٹیم جس کو بیلد کیا جا سکتا ہے یوزیر یوت کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں لو سلف اسٹیم بہت زیادہ ہوتی ہے یا کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے کن ایج گروپ کے اندر دیکھا جاتا ہے ہم ڈاکٹر فیسل سے بات کریں ڈاکٹر فیسل جیسے میں نے انٹروں میں بھی پتایا کہ سلف اسٹیم کو کیسے بیلد کیا جا سکتے ہیں کانفیڈنس کو اور میں نے لو سلف اسٹیم کا بھی تھوڑا سا منشن کیا ہے کہ یوزیلی یوت کے اندر یہ چیز دیکھی جاتے ہیں بکیس میں شایدو سلوٹ سے میرا تعلق ہے تو میں انہی میں زیادہ دیکھتی ہوں بہت سلف اسٹیم بہت سیمپل ورڈز میں کہ ہم اپنے آپ کو ویلیو کیسے کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو پرسیف کیسے کرتے ہیں ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے سیل فیمیج جس کا تعلق ہماری ایکسٹرنل اپیرنس سے ہے ہمارے فیشل فیچرز ہماری باڈی شیپ اور جو سلف اسٹیم ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے اسی سے پھر ہمارا کانفیڈنس ہمارے سوشل ریلیشنز وہ سب شیپ ہوتے ہیں اور لو سلف اسٹیم جو ہے وہ کیا ہے یا لاک آف کانفیڈنس جو کہتے ہیں لو سلف اسٹیم کئی ڈیفرنٹ فارمز میں پریزنٹ کر سکتی ہے جن لوگوں کی لو سلف اسٹیم ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرتے ہیں میں یہ کر نہیں سکتا یا وہ اپنے آپ کو they don't like themselves ان کو وہ اپنے آپ کو value نہیں کرتے اپنی achievements کو value نہیں کرتے وہ جو ہے اپنی self worth اپنی قیمت جو ہے وہ اس سے measure کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں approval seeking میں رہتے ہیں دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے اگر دوسرے لوگ ہم سے خوش ہوں گے تب ہی میں اچھا ہوں otherwise میں likable نہیں ہوں اچھا اب یہ تو آپ کے لوگ سلف اسٹین کرتے ہیں اب میں تھوڑا سا کر اس طرف آپ سے اس طرف لے کر رہا ہوں کہ سلف اسٹین جو ہے یہ confidence کیسے فارم ہوتا ہے how would you define that دیکھیں جو اس کی primary جو schooling ہے وہ تو گھر سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ کا confidence آپ کا self image بننا شروع ہوتا ہے آپ کو parents کی طرف سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو اپنے parents کا approval چاہیے ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات میں reassurance چاہتا ہے میں یہ کیسا لگ رہا ہوں میں نے یہ shirt پہنی ہے میں نے یہ drawing کی ہے دیکھیں یہ کتنی اچھی ہے so اگر ماں یا باپ وہ اس کو approval دیتے ہیں ہاں یہ بہت اچھی ہے شاہ باش یہ وہ statements ہیں جو اس کے mind میں اور پھر اس کے heart میں جا کے یہ save ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک image بننا شروع ہوتا ہے اپنے بارے میں پھر schooling آ جاتی ہے کہ schooling میں ہمارے teachers ہمیں کتنا encourage کرتے ہیں ہمارے جو دوست بنتے ہیں جو peers ہیں وہ کتنا encourage کرتے ہیں اور اسی طرح different stages پہ different چیزیں ہماری self esteem کو بنانے میں shape کرنے میں اس کو change کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اچھا یہ تو یوزیر ہم فارم کرنے کی بات کر رہے ہیں اب بچوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت چھوٹی age groups کے اندر اگر ان کو زیادہ encourage نہیں کیا جا رہا تو ان بچوں کو confidence کافی اچھا ہوتا ہے یا وہ خود اس کے اندر جو ہے وہ اپنا آپ کو build کرنے میں اپنا character اپنا self esteem کچھ ایسے بھی lot ہے جن کو appreciate نہیں کیا جا رہا ہوتا تو ان کی lack of confidence بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے یوزیر یہ چھوٹی age groups سے ہی affect کرنا شروع کرتا ہے یا adolescence میں جا کے اس کے پر حسند آز ہوتا ہے دیکھیں دو چیزیں بلکہ تین چیزیں ہیں ایک تو low self esteem کا تعلق ہو سکتا ہے کوئی recent event ہوا ہے کوئی stressful event آیا ہے difficult relationship ہے divorce ہو گئی separation ہو گئی ختم ہو گیا کوئی job loss ہو گئی ہے بہت traumatic circumstances میں ہوئی مجھے اس میں humiliation کا سامنا کرنا پڑا insult کا سامنا کرنا پڑا میری self esteem اس سے affect ہو گی دوسرا وہ case ہو سکتا ہے past میں repeated negative experiences ہوتے رہے ہیں مجھے bully کیا گیا بچپن میں abuse کا سامنا رہا گھر میں مار پڑتی تھی یا friends کے ساتھ مجھے یا بڑے لڑکے جو تھے وہ abuse کرتے تھے میرے ناک کا میرے رنگ کا مزاک اڑاتے تھے یا اس کے علاوہ پھر اور میں نے relationship difficulties دیکھیں rejection کا سامنا ہوا یہ وہ چیزیں ہیں جو long term میں انسان کی جو self esteem ہے اس کو low کر دیتی ہیں اور ایک جو ہم نے تیسری بات کی تھی گھر میں ہمیں کس قسم کا محول ملا ہے سو تینے تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا تعلق long long standing problems کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق recent stressors آئے ہیں یا کوئی mental health illness شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ for example اگر میری low self esteem ہے وہ مجھے آگے چل کے یا depression یا anxiety کا شکار کر سکتی ہیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے depression ہو جائے یا anxiety ہو جائے تو میری جو self esteem ہے وہ low ہو جائے گی میں اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچوں گا ڈاؤٹ سانا شروع ہو جائیں گے میرا confidence low ہو جائے گا مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگے گا ڈاکٹر فیسرم آپ سے یہ بات پوچھ رہی تھی کہ jeans stress کے اندر کس حد تک جو اپنا رول ادھا کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں سپسیفکی confidence یا self esteem کی جینز کا تو میرا خیال ہے کوئی بہت اس سے گہرا تعلق نہیں ہے لیکن آپ کی upbringing جو environment ہے اس میں جو factors ہم نے discuss کی ہیں because low self esteem ہونا کوئی mental health illness نہیں ہے it's a problem جو کہ ہم میں سے کافی لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں کچھ خود سے overcome کر لیتے ہیں کچھ کو help کی ضرورت پڑتی ہے yes ایک موقع ہوتا ہے جب جا کے یہ mental illness کی وجہ بن سکتا ہے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں جو normal ہمیں problems face کرنے پڑتے ہیں کون سے سے factors جو affect کرتے ہیں آپ کے confidence کو یا self esteem کو دیکھیں ایک تو وہی جو ہم نے بھی بات کی ہے کوئی past میں کوئی trauma ہوا ہے bully کیا گیا مجھے abuse کا سامنا ہوا ہے میں نے repeated failures دیکھے ہیں relationships میں میں نے rejection دیکھی ہے میرا مزاک ڈایا گیا ہے میری جو achievements ان کو acknowledge نہیں کیا گیا میری work place پہ جو performance ہے اس کو acknowledge نہیں کیا جاتا ہے مجھے unfairly تریٹ کیا جاتا ہے ڈسکریمنیشن کا مجھے سامنا ہوتا ہے جو سارے factors ہیں یہ انسان کی self esteem کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کی نقصان پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کی نقصان پہنچاتے ہیں آپ نے ایک چیز منشی نے کیتے تھوڑا پہلے کہ یہ منتل علنس کو سپسیفکل نہیں ہے کیا ہے آپ کے mind سے related ہے تو آپ کیا ہے کیا ہے کیا ہے mental health issues جو ہوتی ہیں وہ تقریباً وہ ہیں جس کے اندر آپ کا mind اہم کردار عدا کرتے ہیں آپ کے overall health پہر آپ self esteem اور confidence کو کسی دفائن کرے گے کیا یہ mental health problem ہے یا نہیں دیکھیں mental health issue تو ہے میں کہ رہو mental health یہ illness نہیں ہے ach illness بن سکتی ہے اس لئے اگر ہم بات کریں کیونکہ اس سے کہیں زیادہ important ہے کہ کرنا کیا چاہیے جن لوگوں کی low self esteem ہوتی ہے how can they can they can overcome the problem بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ ایسا issue ریکنیز کرتے ہیں آپ اس کو accept کریں acceptance بہت ضروری ہم کیا کر رہے ہوتے ہم دوسرے لوگوں کے لینڈ سے کبھی پیرنٹس کے لینڈ سے کبھی فرینڈ کے لینڈ سے کبھی مورڈن ویلیوز کے لینڈ سے اپنے آپ کو define کر رہے ہوتے ہم وہ accept ہی نہیں کر رہے ہوتے جو ہم actually ہیں اس سے کیا ہوتا ہے انسان ہر وقت سوری میں کو انترکر جو آپ نے ریلیٹ کرنے والی ہے کمپیر کرنے والی بات کی یہ یوزی فیاملی میبرز بھی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو کمپیر کسی نہ کسی کے ساتھ کر دینا بلکل کر رہے ہوتے ہیں ابھی کل ہی میں ایک فیاملی دیکھی اس میں تین بھائی ہیں تین بہت لائک ہیں اس کے لئے جو اب وہی کمپیرزن آجاتا ہے کہ تم شاید کوئی انفیریر ڈگری کی طرف جانا چاہ رہے ہو باقی جو بھائی ہیں یہ کمپیرزن ہے انسان کے کونفیدنس کو سیلف ورث کو بہت نقصان پہنچاتا ہے چھوٹی سے ایک چیز کیسے پتہ چل ساتے کیسے ہم اپنے آپ کے اندر خود چینج کو لے سکتے کہ خود ویلیوبل فیل کرنا شروع کی اگر یوزی آپ نے کمپیریشن بات کی تو میڈیا کو دیکھا جائے انسٹرگرام یا سوشل میڈیا اکاونٹ ان کے پر زیادہ تا سیلیبریٹیز کو فوٹو شاپ کیا جاتا ہے یا مگزین کو اگر آپ دیکھ لیے تو ہر جگہ جو ہے وہ ایک ایک ڈیفرنٹ امیج جو پریزنٹ کیا جاتا ہے جس کے جیسے لوگ جو اپنے آپ کو کمپیر کر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایدر اور دی فیل لائک شاید وہ اتنے خوبصورت نہیں ہیں یا ان کی اتنی ورث نہیں اتنے ویلیوبل نہیں جیسے باقی سب میں کس طرح جنسان اپنے کونفیدنس کو بیل کرے گا یہ سیلف ایسٹیم دیکھیں پہلی بات تو میں نے کی تھی ایکسیپ کرنا اپنی خامیوں کو بھی اکسیپ کرنا اپنی سٹرنس کو بھی اکنولیج کرنا یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لو سیلف اس ٹیم کو پہ کابو پانے کی کوشش کر رہے جو دوسری چیز ہے نیگٹیف سیلف ٹاک کو ایوویڈ کرنا بہت سی آٹیماتک تھوٹس ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ایکسپیرینس کی وجہ سے ہمیں آرہی ہوتی تم یہ نہیں کر سکتی تم نہیں کر پاؤ گی تم زیادہ فرینڈز نہیں تمہارے پاس چیز کی کمی ہے چلو اگر یہ اچیویمنٹ ہو بھی گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی اب یہ ساری تھوٹس ہیں جو آٹوماتک تھوٹس ہمارے ذہن میں آتی ہیں مزید انسان کو اس کی سیلف اسٹیم ہے اس کو ہرد کرتی ہیں دوکٹر کونسے ایسے موقع ہوتے ہیں کبھی کیونکہ everyday میں کوئی آپ frustrated feel کر رہے ہیں آپ کو failure کا سامنا ہوا ہے آپ نے ignored feel کیا تو وہی automatic thoughts جو ہیں جن کا تعلق present moment سے شاید نہ ہو جتنا مازی سے ہو یہ جو میں نے بات کیا ایم worthless I am not wanted I am neglected اب یہ ساری low سیلپ اسٹیم سے ریلیٹڈ تھوٹس ہیں سو ان کو آپ نے بلوک کرنا جو تیسری چیز آپ نے کرنی ہے you must focus on the positives دیکھیں اپنی جو سکسیسز ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں چاہے وہ چھوٹی سکسیسز ہیں ہمیں ہر روز کچھ نا کچھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی وہ ڈسمیس کر رہے ہوتے ہیں منیمائز کر رہے ہوتے ہیں نہیں خیر ہے اس میں میرا کیا کمال ہے یہ تو ہوئی جانا تھا لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اپنے آپ کو اپنے positives پہ strengths پہ فوکس کریں پیج لیلیں اس پہ لکھنا شروع کریں کہ میرے میں بہت پاورفل چیز جب آپ لکھنا شروع کرتے آپ کا mind آپ کا heart اس کو اکنالج کرنا شروع ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ لو فیل کریں وہ پیج نکال لیں اس پہ دیکھیں میرے میں تو یہ بھی strengths ہیں جو عام طور پہ اپنے دوست سے پوچھیں اپنے گھر والوں سے پوچھیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ پوچھیں ان سے اپنی کافی لوگوں کی سیلف اسٹیم اتی لوگ کچھ بات بتائی بھی جائے تو یہ کچھ روییو بیلیو بیلیو ہمیں کچھ رویو فالت ہے اور اگزیجری کیا جائے جائے اگزیجا جائے پرفیک اگزیمپل اگزیمپل تو ان کو لگتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہوگا میرے میں تو ایسا نہیں ہے سو یہ سو فرس thing accepting who you are number two avoid negative talk number three focus on your positives and strengths جو چوتھی چیز ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو surround کریں with people who love you right even institutions بھی اپنا بچوں کو demotivate کر رہتے انکاریج نہیں کرتے صحیح طرح سے بچہ جو اس کی self esteem اور لو جاتی ہے اس کا confidence بڑھنے کی بجائے ختم ہوتا جاتا ہے یا یوزی کمپاریشن کلاس میں کیا جا رہا رہا ہے جو پوزیشن ہولڈر بچہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ باقی سب کو جائے باقی سب پہ انسٹیوشن کیسے رول آدھا بلکل انسٹیوشن کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے تمام بچے ایک جیسے نہیں ہوتے تمام بچوں کی نیڈز مختلف ہیں تمام بچوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں آپ صرف ہر بچے سے ایکسپیکٹ نی کرسکتے جو میں کہہ رہا تھا آپ کیسے اس کو overcome کرسکتے وہ یہ ہے assertiveness to assert more ایک اٹیٹیوڈ ہوتا ہے passive ایک ہوتا ہے aggressive اس کے بیچ میں ہوتا ہے being assertive پاسیو میں یہ ہوتا ہے آپ کچھ بھی کہے آپ فوراں مان جاتے ہیں آپ اپنے rights کا دفاع نہیں کتے اپنی needs بھی نہیں بتا پاتے کہ اس وقت میں نہیں مل چاہتا اس وقت میں بات نہیں کرنا چاہتا دوسری طرف اگر آپ دل دکھا ہے کسی نے آپ کو بات hurt ہوئے ہیں آپ aggressive ہو جاتے ہیں آپ اس کو threat کرتے ہیں اب اس کو abuse کرتے ہیں اب یہ دونوں طریقے ہیں نا counter productive ہیں جو کام نہیں آسکتے بہت رسپیکٹیبل رسپیکٹیبل وے میں آپ ان کو communicate کریں کہ میں کسی اور موقع پہ یہ کر دوں گا لیکن اس موقع پہ میں نہیں کر سکتا ام سوری دوسری چیز ہے سیٹنگ باؤنڈری اکثر ہم اپنی capacity سے زیادہ جا کے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان کا approval چاہنے کے لئے ہم اپنے آپ کو stretch کر رہے ہمارے اپل بھی بردن سم ہوتا اور دوسرے بھی پوری طرح ساتیسفائید نہیں ہوتے پھر ہم اور لوگ فیل کرتے ہیں بہتر یہ آپ باؤنڈری سیٹ کریں اور رسپونس بلیٹی لیں جو بھی آپ نے دوسرے پہ چھوڑیں کہ وہ میرے لئے فیصلہ کر دے اس سے میں مشورہ کرنا اچھی بات ہے لیکن ایڈ موسیقی